سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو کس چیز کی امید تھی کونسی ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سکلر ملک ہے اور اس سکلر ملک میں آج جو لاجس مینورٹی ہیں مسلمانوں کی ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی لائیوی ہوت کو روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی پرائیم نسٹر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں جمہو کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سکلر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا اس لیے کہ یہاں ہندو مسلم سے کسائی ایک ساتھ رہیں گے پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جب پورے ملک میں اس کو ٹانڈو ہو رہا ہے بلڈوز کا ہزاروں کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سہمہ ہوا ہے اس کو تو ایسے میں مزیر اظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی نوجوانوں کی بابات کر رہے ہیں ان کی جن کے خلاف وہ یوے پی اے لگا رہے ہیں لگتا ہے پی اے سے کا وزن کم ہو گیا ہے پی اے سے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے اس لیے یوے پی اے میں بند کر دو کن نوجوانوں کی مستقون سا مستقبل مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں یہاں کے جو ہمارے منرلز ہیں چاہے وہ آپ کا مابل ہو چاہے وہ آپ کی بریت باجری ہو چاہے جمعوں کے شراب کی دکانے ہو سب باہر کی ٹھیک داروں کو دیے جا رہے ہیں ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں جمعوں کشمیر میں اور کوئی باہر کا زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پچاس فیسی جو ہے سٹیم ڈیوٹی کو کم کیا گیا صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ کو سوٹ ہو جائے اور کس کس امید کی بات کر رہے ہیں جمعوں کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے پورے ملک کے کار کھانے پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمعوں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے بے روزگاری پچیس فیصدی ہمارے جمعوں کشمیر میں ہوگی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے بجے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیراعظم جس کے گھر کے باہر جہانگر پوری میں وہاں اتنا بڑا ٹانڈو چڑ رہا ہے سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی بیز نہیں ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہے ہیں ان کو کپڑے پہننے پر ان کے اعتراض ہو رہے ہیں اور پرائیم میسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں کیا امید کر سکتے ہیں آپ تو جو کل کا وزیٹ تھا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میں نے کہا رہا ہے کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں کیونکہ پورے ملک میں جہاں بیس پچیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ بلڈوزر ان کے اوپر چلائے جائے اور ہمارے وزیر آزم جو پورے ملک کے وزیر آزم ہیں وہ خالی ایک کمینٹی کے وزیر آزم نہیں ہیں اور وہ تماشا دیکھیں خاموش بیٹھیں تماشا دیکھیں کچھ بھی نہ کریں تو ایسے میں جمہو کشمیر آ رہے ہیں جس جمہو کشمیر کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جمہو کشمیر کی تباہی کر دیئے ہم کو ایک سٹیٹ سے یونین ٹیلیٹری بنا دیا ہمارے حکوم ختم کر دیا ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے باہر نکالا جا رہا ہے جو باقی نوکری ہیں اس میں خرد برد ہو رہا ہے باہر کے لوگوں کو اس میں ترجیح دی جاتی ہے ریٹائیڈ لوگوں کو چاہے وہ آرمی میں ہو یا دوسری جگہ ان کو یہاں روزگار دیا جاتا ہے مگر جو یہاں جمہو کشمیر کے رہلے والے نوجوان ہیں ان کے روزگار کا حال برا ہے ان کی بروزگاری پچیس فیصدی ہوگی ہے آپ کے ڈیلی ویجر ہیں سٹھ ہزار جن کا ہم نے اپنے وقت میں ایک پلان بنایا تھا کہ ان کو ریگلریز کرنے کا وہ بھی بجارے دربدر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا ہمارے باپ دادا ہمارا تو پرائم نیسٹر ہوتا تھا ہمارے باپ دادا ہمارا تو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو تین سو ستر ہوتا تھا ہمارے تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے سٹیٹ سے بہتر تھی وہ ہماری گروہ تھی ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں لینڈ ٹو دا ٹلر کا قانون پاس کیا گیا یعنی جن کے پاس زمین ہی نہیں ان کو زمین ہی دی گئی تو یہ کس مستقبل کی بات کر رہے ہیں مستقبل تو انہیں برباد کر دی ہمارے جو مکشمیر کے لوگوں کا یہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے یہاں تو دن گھٹا ہے لوگوں کا کوئی بات کرتا ہے تو اس کی پیچھے یو اے پی ہے اب تو نوجوان ابھی دیکھئے سولہ تاریخ کو یہ جو ہے ناتش ادھر کا خانیار خانیار کا سولہ تاریخ کو گائب ہو گئے کل اس کی لاش اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں اتنا خون خرابہ تو ہم تو کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو والد بھائی جی نے یہاں کا ایک طریقے کا اپنایا تھا تو باتچیت کا خون خرابے کو روکنے کا باہر کی بھی پاکستان کیسی بھی باتچیت یہاں بھی باتچیت انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا وہ تو مسن گیا اس وقت جمہو کشمی تو پسرا ہے جمہو کشمی تو لیبارٹری بنی ہے بلڈوزر تو یہاں کے صحیح چلا جب یہاں کے آئین کو انہیں بلڈوز کی ہماری جمہو کشمی کے آئین کو بلڈوز کیا اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جمہو کریسی کو بلڈوز کیا ابھی دیکھیں کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں وہ رات بھر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں نہ افتاری نہ سہری پھر یہ کس جمہوریت کس پنچائت راج کی بات کرتے ہیں اور جمہو آگے کیا کیا جو ڈاکٹر منمون سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہیں کا دوسری بار تیسری بار رناؤریشن کرتے ہیں یہ کیا تماشا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لاتا ہے یہ کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں ہمارے پاس خبر نہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے بکاسترہ جمہور کشمیر کو چلا رہے ہیں رموٹ کنٹرول سے جس طرح جمہور کشمیر کی ہاتھ چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں تو ایسے میں کوئی الیکشن کا کوئی نیوز سنائی نہیں دے رہی ہے تو بہت ساری پارٹیز بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امرج ہو رہی ہے یہاں پر پلٹکل پارٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے ہاں پر کشمیر میں اس پر کیا کہیں گے نہیں اس پر تو اچھا ہے آ جائیں مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز جو پلٹکل پارٹیز ان کو تو بلڈوز کر دیا جو انہوں نے حالت کر دیا ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پر اٹیک ہوا میں وہاں جانا چاہتی تھی نہیں جانے دیا ہر میں کہیں جانا چاہتی ہوں کہیں کوئی پرابلم ہوتی کچھ ہوتی کہیں تو یہ تو پلٹکل ایکٹیویٹی ہمارے یہ جسٹرک پریزیڈنٹ ہے ان کے ہاں حملہ ہو گیا وہ پی ایسو بھی بھارا گیا ان کی سیکیورٹی ویڈراغ کی گئی ہے اب یہ کہیں جانا چاہتا ہے کہتے تم کو خطر ہے کہتے ہیں سیکیورٹی دو کہتے ہیں ہم سیکیورٹی دے نہیں سکتے تو پلٹکل پروسس تو انہوں نے سارا ختم کیا نئی پارٹیاں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں کیا بنتی ہے وہ جانتے ہیں جو اصلی پلٹکل پروسس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہے اس کو تو یہ encourage نہیں کرنا چاہتے اس کو تو یہ discourage کر رہے ہیں ماہم یہ بھی کہا گیا کہ جو نئی نسلیں ہیں اگر میں کشمیر کی نوجوان اس نے ان کو اب وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے پڑیں گی جو کہ ان کے باپداروں نے دیکھتا پڑے گا ان کو اینائے سے پکڑایا جائے گا ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے ان کو دہار جیل لیا جاتا ہے ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باہر کے سٹیٹس کے لوگوں کے بیج میں بانٹی جاتی ہے ان کی زمین کی زمین کے ہاں جلدی جلدی بھگ جایا اس میں پچاس فیسری سٹین ڈیوٹی کا میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پ خریدی جاتی تھی اس پر سٹین ڈیوٹی بلکل ختم کی تھی وہ قانون انہوں نے ختم کیا مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے انہوں نے پچاس فیسری سٹین ڈیوٹی ختم کی انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو سیل پر ڈال دیا ہے کہ اس میں باہر کے لوگ بھی اپلے کر سکتے ہیں انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے باجری ہے معبل ہے یا یہاں تک جمہوں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں جو دکان ہیں سب باہر کے لوگوں کو دے دی یہاں کہ میں نے پہلے بھی کہا جو ریٹائر ہیں جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئی اللیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریاں دیتے ہیں تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے رکھا ہی کیا رہے ہیں ایسا پروجیکٹ کا افتتا کیا جاتا ہے لیکن مادی کشمیر ابھی بھی اندھیرے میں جمہوں کشمیر میں نہیں وہ تو دو بار ریٹ لے کا تو دو بار انہوں نے کیا پہلے دکٹر منمون سنگھ نے کیا تھا پھر انہوں نے کیا تو ایک ایک پروجیکٹ کا تو دو دو تین تین بار وہ بھی دکٹر منمون سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ ساری سیچویشن ابھی جمہوں کشمیر کو کس طرف لے جا رہی ہے نہیں جمہوں کشمیر کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جمہوں کشمیر کو اندھیروں میں گسیدنے کی دکیلنے کی کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے رمضان کا پاک مہینہ ہے جس میں یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو یہی ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی مو نہیں کھول سکتا ہے جمہوں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دوں ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہوں مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آسکتا وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی اے پی اے سے نہیں لگاتے آپ کیونکہ پی اے سے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک جمہوری ملکہ میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے میں ایک آخری سوال پی اے جی دی سائلنٹ کیوں ہے میں کیا میں پی اے جی دی نہیں ہوں کیا میں جو بول رہی ہوں کیا بول رہی ہے میں پی اے جی دی نہیں ہوں کیا ٹھیک ہے تینکیو سو مارٹ one last question one last question